اب فلائٹیں بھی بند کرتے ہیں جے فلائٹیں بند ہو گئیں پی آئی اے کی آہ کابل کے لیے کابل کے لیے پلنکی ہو رہے ہیں جے سرینہ کابل میں جو چائے پی گئی تھی نا اس کا بل آ رہا ہے بل اچھا کہ کیا انپروفیشنلزم وہاں کی ایوییشن آثورٹیز کی طرف سے دیکھا گیا جہین دوستو مولدی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ کو بتا ہوگا کہ ٹالیبان نے پی آئی کی فلائٹس پہ بین لگا دیا ہے اور پاک میڈیا آج اس کے بارے میں بات کر رہا ہے پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ پی آئی کے فلائٹ پہ ٹالیبان نے بین اسی لئے لگا ہی ہے کیونکہ پاک میڈیا پی آئی کی فلائٹس پہ بین لگا دیا ہے اور یہاں پہ پاک میڈیا اپنا مو بچانے کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹالیبان نے پی آئی کی فلائٹ پہ بین نہیں لگا ہے بلکہ پی آئی نے اپنی مرزی سے افغانستان جانا بند کر دیا ہے کیونکہ افغانستان کے جو آفیسیرز ہیں انہوں نے پی آئی سے اچھا برداؤ نہیں کیا تو یہاں پہ پاک میڈیا اپنا مو بچانے کے لئے جھوٹ فہلا رہا ہے اور ٹالیبان کو اگر پتا چلا کہ پاکستان کھلیا مجھوٹ بول رہا ہے تو ٹالیبان پاکستان کیا حال کرے گا یہ مجھے آپ کو بٹانے کی صورت نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اس آپ پورا سرو دیکھئے گا تو چلیے اور انڈیسا نگر کے یہ ویڈیو ریکھتے ہیں بھائی جان پہلے صرف بند تھیں چمن کا بارڈر بارڈر بند بارڈر کھلا والے ساتھ بارڈر بند بارڈر کھلا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ تورخم کیونہی بند کرتے ہو کہتے ہیں جی تورخم سے آپ لوگوں کی چیزیں واپس آ رہی ہیں شگر وغیرہ واپس آ رہی ہیں اس لیے بند کرنی کرتے ہیں تو اب فلائٹیں بھی بند کرتے ہیں فلائٹیں بند ہو گئیں پی آئی اے کی کیم اے پرائیویٹ ہے افغانستان کی پرائیویٹ ائر لائن ہے آریانہ جو ہے وہ ان کی سرکاری ائر لائن ہے تو اگر یہاں سے کیم اے یہاں سے پی آئی اے جائے گی تو وہاں سے آریانہ آئے گی اب آریانہ کے پاس ایک بھی تیارہ کوئی نہیں ہے جے تو ہم نے کیم اے کے اوپر پبندی لگائی حکومت پاکستان نے طالبان نے پی آئی اے پر پبندی لگا دیا اب ان سے جائے کہ کوئی مذاکرات کرے کہ ہو چاہیے تو ہم نے سرکاری غیر سرکاری لگائی ہے نا تم ہمارے بلو ائر پہ پبندی لگا لو بلو اڑ جاتی نہیں ویسے وہاں پہ سرین ائر پہ لگا لو لیکن یا رہا آپ نے ہماری قومی ائر لائن کے اوپر پبندی لگا دی ٹھیک ہے یہ پلنکی ہو رہے ہیں سرینہ کابل میں جو چائے پی گئی تھی اس کا بل آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے سرینہ جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دائش کو دیکھتے نہیں بات کرتے ہیں پی آئی اے کے فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے جو کہ کابل کی جو فلائٹس ہیں وہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے معتل کر دی ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور کیوں ہماری حکام کو یہ فیصلہ لینا پڑا ہمارے ساتھ ترجمان پی آئی اے موجود ہیں عبداللہ خان صاحب اسلام علیکم عبداللہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا انپروفیشنلزم وہاں کی ایوییشن آثورٹیز کی طرف سے دیکھا گیا جس کے بعد پی آئی اے کو یہ فیصلہ لینا پڑا آپ یہ بات سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پی آئی اے اس ٹائم پہ ایک واحد انٹرنیشنل ائر لائن ہے جو کہ کابل میں فلائی کری تھی باقی دنیا کی کوئی ائر لائن کابل نہیں آ رہی بکاوز وہ ایک وار زون کنسیڈر ہوتا ہے اور وار زون کے اندر بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اس کی انشورنس اور باقی تمام معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تاہم یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی دو ملکوں کے درمیان میں بین اور اقوامی پروازیں چلتی ہیں تو کچھ رولز اور ریگولیشنز کی پابند ہوتی ہیں انفرچنیٹلی وہاں پہ ہمیں یہ چیز کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا کہ ہر روز جو ہے وہ نیا فرمان جاری ہوتا تھا پولیسی چینج کر دی جاتی تھی پرانی پولیسی ان کو ماننا نہیں جاتا تھا پلائٹ آپ چارٹر لے کے آئیں روز جو ہے وہ سکیجول پلائٹ آپریشن کے وہاں پہ اپلائی ہو رہے ہوتے تھے دو دو تین تین گھنٹے ہماری پلائٹ وہاں پہ پر نو ریزن ہولڈ اپ ہوتی تھی کہ جی مینیفیس جو ہے وہ لارس مونن پہ ائرپورٹ آثورٹیز جو ہے وہ کراس میریفائی کریں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ امیگریشن کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہاں پہ کسٹمز کا سسٹم بنایا ہوا ہے ان کے ترو بندہ کوئی بھی ہو گا وہاں پرانستان کے حدود سے باہر نکلے گا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں آپ فلائٹ سسٹم میں تب تک نہیں کھولیں گے جب تک ہمارے جو صدر صاحب ائرپورٹ کے وہ فلائٹ مینیفیس کو دیکھیں گے نہیں اس سے لیے دو دو تین تین گھنٹے آپ کا جہاز کھڑا رہتا تھا اور پچھلے سپیر پیر کے روز یہ سنبھار کے روز یہ ایک نیا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے کہ ہمارے پاس تین سو ترتالیس مسافر جو تھے وہ آئے پہ تھے جہاز پہ آنے کے لیے لیکن لیکن لارس رومنٹ کیو پر مینفیسٹ کیو پر ایک لکیر کہنشتی کی کہ آپ ایک سو ستر ایک سو ستی بندے سے زیادہ نہیں لے کے جائیں گے باقی آپ چھوڑ جائیں جس کی وجہ سے پی آئے کو ایک ایڈیشنل پلائٹ آپریٹ کرنی پڑی جس کا پی آئے کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو آپ پلان کیا ہے سر دیکھئے ہم نے تو ان کے ساتھ بارہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا ایک سٹانس تھا وہ سٹانس جوتا ہے وہ ہمارے لئے قابلے قبول نہیں تھا تو ہم نے آرزی طور کے پر اپنی پروازیں معتل کر رہی تاہم کل کے بعد سے اور خاص طور پر جو کہ پریشر ان کے پر شاہد پڑا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے تو ہم کچھ پوزیٹیوز وہاں سے دیکھ رہے ہیں ابھی گیارہ بجے کے قریب افغانستان ٹائم کیو پر ان کے وزیرے ٹرانسپورٹ نے ہمارے جو وہاں کے کنٹری مینجر ان کو اور پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کو بولایا ہے تاکہ اس معاملے کو جو ہے بلکو ٹھیک ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میڈے نے جو کہا کہ چمن کا بورڈر بند ہوتا ہے کھلتا ہے اور اس لئے ہے پاکستان پہلے یہ ہی حرکت کرتا تھا پیچھلی افغان سرکر کو کابو کرنے کے لئے پر وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ افغانستان میں تاب امریکہ بیٹھا ہوا تو پاکستان کے پورا نہیں حرکت ہے اور اس لئے بھی بھارت پاکستان بھروسہ نہیں کرتا جب پاکستان کہتا ہے کہ ہم آپ کو افغانستان جانے کے راستہ دیں گے کیونکہ بھارت کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان وہ بھارت کے ساتھ ہی کرے گا کبھی بارڈر کھولے گا کبھی بند کرے گا تو اس لئے بھارت نے کبھی بھی پاکستان کا جو پروپوزر ہے کہ ہم آپ کے لئے افغانستان کا لینڈ بارڈر کھولیں گے اس کو سیریسلی نہیں لیا کیونکہ پاکستان یہ حرکت کرتا تھا کہ جب بھی دباؤ بنا نہ ہو تب بارڈر بند کر دیتے ہیں اور ایکسپورٹ اور ایمپورٹ پر بین لگا دیتے ہیں تو پاکستان یہ حرکت پورا نہیں ہے جو چرمان کے بارڈر کے ساتھ ابھی کر ہے اور پاکستان کا اگر لگتا ہے کہ اس سے اور ٹالیبان کو دعاوں میں لگ پائیں گے تو یہ پاکستان کی بیوکوفی ہے ٹالیبان کسی کے بھی دعاوں میں نہیں آئیں گے اور پاک میرا نے یہ صحیح کہ کہ ٹالیبان نے پی آئی کی فلائس پر بین اسی لئے لگائی کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے پریفیٹ ایر لائن پر بین لگا دیا ہے اور ٹالیبان اس سے بھی نعراض ہے کہ ٹالیبان کو لگتا ہے کہ پاکستان نے ٹالیبان کو بنایا ہے اور ٹالیبان کے لیڈرشپ کو کوئی کریٹ نہیں دیری افغانستان پر کبزہ کرنے کے لئے اس سے ٹالیبان بہت ہی سا نعراض ہے اور اسی لئے پاکستان کے لئے ابھی ایسی کروائی کر رہے ہیں اور اسی لئے جو جنرل فیرس جو آئی سا کے چیف تھے انہوں نے جو چائے پی تھی اس کا نتیجہ اب ٹالیبان پاکستان میں اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ ہی چائے پینے کو دیکھ کے دنیا نے کہا تھا کہ دیکھئے پاکستان نے ٹالیبان کی سرکار بنائی ہے تو ٹالیبان بہت ہی نعراض ہے پاکستان سے اور پی آئی کی فلائس پر بین لگ کے ٹالیبان نے پاکستان کے میسج بھیدائی کہ اپنی اوقات میں رہو اپنے اوقات سے نکلے تو نتیجہ اور بھی ساتھ خراب ہوگا اور اسی لئے ٹالیبان نے عمران خان کو بھی پپیٹ پی ایم بول دیا تھا اور جب پاکستان نے افغانستان کی فلائس پر بین لگا ہے تو ٹالیبان نے سوچا ہوگا کی پاکستان کی اتنی اوقات کیسے ہوگی کی وہ ہمارے خلاف افغانستان کی خلاف کارباری کرے تو اسی لئے ٹالیبان نے پاکستان سرک میسج بھیدنے کے لئے پی آئی کی فلائس پر بین لگا دیا اور آخر میں میں یہ کہنا پاکستان جھوٹ کہہ رہا ہے کی ہم نے decide کی ہم افغانستان نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ٹالیبان کا آفیچرز خراب بلٹا ہو کر رہے تھے تو وہ ٹالیبان تو بہت مہینوں سے ابھی کیا ہوا اچھا نہ کی پی آئے کے آفیچرز کو پٹا چلا کی یہ تو ہمارے خلاب خراب بلٹا ہو کر رہے تو پاکستان کا جھوٹ نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان جو کہنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ افغانستان میں ہم اپنی فلائس ابھی چلا رہے ہیں جب دنیا نے بند کر دی تو پی آئے کی فلائس پہ دنیا نے بین لگا دیا ہے افغانستان اگر پی آئے نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی ایروب میں پی آئے بین ہے یوکے میں پی آئے بین ہے امریکہ میں پی آئے بین ہے انڈیا نہیں آسکتی تو افغانستان کے علاوہ پی آئے کے پاس کونسا فلائٹ رود ہے تو پاکستان کو یہ جٹانا نہیں چاہیے افغانستان پہ پی آئے کی مجبوری ہے تو چلی دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریا اور ہمیں چلی کو سسکرائب کرنا مجھ بھولے گا مجھ بہت سکرائب کرنا